بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عظیم دوستو اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا معفوم یہ ہے کہ قوم اور قبیل تمہارے تعرف اور پہچان کے لئے ہیں وہاں پر یہ سوال ہی نہ ہوگا کہ تمہارے باپ دادا کون تھے اور کیا کرتے تھے وہاں تو اپنے اور اپنے نیک اولاد کے عمال کام آئیں گے خدا کے لئے اپنے اہل اور ایال کو بھی نیک اور اچھی تربیت کیجئے گا ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت عمر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت عمر کوئی تکریف کوئی پریشانی پہنچ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری نماز کی طرف متوجہ فرماتے اور اللہ رب العزت سے مدد مانگتے اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں سردار باز خان عباسی کا جو قصہ ہے تاریخ کا وہ درخشندہ حصہ ہے سردار باز خان برادران نے انگریز کے عوانوں میں لرزہ براندام مچا دیا ذلفقار علی خان عباسی اور سلطان عمد خان عباسی دونوں کے پردادہ کا نام سردار خان تھا دونوں کی عمر میں دس سال کا فرق تھا دونوں چاچازاد بھائی موزا ملوڑ تحصیل میری کے رینے والے تھے دونوں بھائیوں میں بہت سی قدر مشترک پائی جاتی تھی دونوں بھائی ایک مرتبہ ملوڑ دونوں پھلگرہ ایک شادی میں گئے اس شادی میں راولپنڈیس میں دودھ رات سے بہت سے کھیلوں کے شاہدین بھی آئے ہوئے تھے مگر یہ دونوں بھائی رونوں کے محفل تھے کھیلوں میں کبڑی نیزہ بازی اور کشتی کے کھیل ہوتے تھے ان کو بھی جب مقابلہ کی دعوت دی گئی تو دونوں نرالے انداز میں میدان میں اترے اور چند منٹ میں اپنے حریفوں کو بچھار دیا تماشائی اش اش کر اٹھے دونوں کو ہار پینائے گئے سلطان احمد خان کے نانا تیزی سے میدان میں آئے اور دونوں کو اپنے کانوں پر اٹھا لیا وہ خود بھی بہت زوراور شخص تھے کچھ لوگوں نے آپ سے آ کر پوچھا کہ دونوں نوجوان کون ہے تو آپ نے بتایا کہ یہ ملوڑ سے آئے ہیں سلطان میرا نواسہ ہے اور ظلفکار خان اس کا جزاد بھائی ہے میں آج اس کے کھیل کی فتح کی خوشی میں ظلفکار خان کو بڑے باز خان اور سلطان خان کو چھوٹے باز خان کا نام دیتا ہوں ظلفکار علی خان کے والد کا نام فتح نور خان تھا اور دوسرے سگے بھائی جو ان کے تھے ان کا نام احمد خان تھا آپ کے سسر کا نام رمش خان تھا اکلوتے بیٹے کا نام جہنداد خان تھا اور بیٹی کا نام فتح نشان تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں دونوں بھائیوں کے کارنامہ تاریخ کا شاندار حصہ ہیں بڑے باز خان سالار عظم اور چھوٹے باز خان سالار عالیٰ قرار پائے انجام کر بڑے باز خان کو جنگ آزادی کے جرم میں انگریز نے سزا دے کر کالا پانی بیگ دیا سزا کے خاتمے کے بعد بڑے باز خان جزائر انڈیا مالحی میں آباد ہو گئے وہاں انہیں نواب کی حیثیت سے تمام مراعات آصل تھیں آپ کی ریائشگاہ پر جنڈا لے راتا تھا آپ کی اولاد نے وہاں بھی بڑی ترقی کر لی آپ کا ایک پوتا ایم ڈابلیو عباسی چیف سیکرٹری ویسٹ پاکستان بنے دوسرے پوتے ازر عباسی چیئرمن پورٹ ٹریسٹ کراچی بنے ایک پوتے فوج میں کرنے اور ایک جج بھی بنے آپ عظیم سپہ سلال سید امن شہید کے دست راس اور بادر ساتھی ایک قیدی کی حیثیت سے بھی آپ کی بڑی شان رہی ہے آپ کے پوتن واسوں میں جانداد خان سردار امیر خان عبدال خان کالا خان دادن خان منصبداد خان شہسوار خان مرزا خان تیمور خان مدد خان بادر علی خان باز خان بادر علی باز خان اباسی کے چچزاد بھائی تھے انشاءاللہ آئندہ قسط میں چھوٹے باز خان ان کے ساتھیوں میں جن میں احمد خان پہلوان خان مراد خان بوخش خان رستم خان کرم خان سمید تمام ساتھیوں کی جو شادت ہے اس کی تفصیل پیش کی جائے گی انشاءاللہ یہ قسط آئندہ جلد اپلوڈ کروں گا جس کے جو مری کے ہیرو ہیں انشاءاللہ ان کو تاریخ میں سلام پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اجازت جاؤں گا اللہ حافظ